سلسلہ فیضان سحری میں ایک طرف تو مبلغ دعوت اسلامی اور رکنے شورا اسلامی بھائیوں کو مختلف اہم نوعیت کے عنوانات پر مدنی پھولوں سے نواز رہے ہیں تو دوسری طرف باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آپ کے افطار اجتماعات میں سنتوں بھرے بیانات کا سلسلہ ہے صدر باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والا بیان فیضان سحری کے مدنی پھولوں کے ساتھ دیکھئے ماہ رمضان میں گناہ کرنا یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں نفل کا سواب فرض کے برابر فرض کا سواب سختر قائم ملٹیکلائے کر دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ اس مہینے میں گناہ کرنے کی اجازت مل جاتی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی و جن کریم ایک بار قبرستان سے گزرے جب اس قبرستان پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ مردے کو آگ میں جلایا جا رہا ہے مردے نے آپ سے کہا کہ حضور میرے لئے دعا کرے میں مر رہا ہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی مولا اس کا عذاب دور فرما اللہ تعالی نے فرمایا علی آپ اس کی سپارش نہ کریں مولا علی کون ہے ذرا غور کیجئے شیرِ خدا ہے اس کی مولا کیوں ارشاد فرمایا رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا عذاب میں مبتلا کر دیا گیا آج میرے وہ بھائی غور کریں جو راتوں کو بتا نہیں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں تاش جوہا کرکٹ کھیل کر سانی قوم کی نیندیں خراب ہو رہی ہیں گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے سات دوست بیٹھیں اس کی فلم لے اس کی عیبت اس کی بدگمانی ارے رمضان گناہ کرنے کے نہیں آیا خدا رہا اس مہینے میں اپنے رب کی عبادت کیجئے یہ راتیں مانگنے کی راتیں ہیں عشرہ رحمت چلا گیا ہم نے کیا کیا اس عشرے میں اب عشرہ مقفرت آ چکا ہے یہ مقفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے اگر رات کو عبادت نہیں کر سکتے تو سو جائیے اگر گناہ نہ کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کروڑوں تو بخشے جائیں رمضان کی برکت سے اور ہمیں ایک رمضان کی بے عدبی کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا جائے تو رمضان میں بے عدبی نہیں کر دیا رمضان کی ناقدری نہ کرو بلکہ اس مہینے میں رب کی خوب عبادت کیجئے اے میرے بیچے بیچے اور پیارے پیار اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی میں اسی طرح کی باتیں ہمیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی اس مدنی ماہول سے غابستہ ہو جائیں یہ کاروان یہ جو کافلہ ہے یہ جو کام ہے ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کی جا جا جائے حرام روزی سے بچائیں جو گناہوں کی طرف جارے ہیں انہیں گناہوں سے دور کریں سنتوں کا پابند بنائیں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدیرہ منورہ وہ شہر ہے جس کو فقط اچھے ناموں ہی سے یاد کیا جائے اس کا ایک نام پہلے یسرب بھی تھا مگر اب مدینہ منورہ کو یسرب نہیں کہا جا سکتا کیا فرماتے حضور اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ جو بستی تھی چونکہ بہت قدیم بستی تھی تو اس کا نام یسرب تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کی آماجگاہ یہاں پر بکسرت بیماریاں ہوں تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بیماریاں دور ہو گئیں اور یہ یسرب نہیں بلکہ مدینہ ہو گیا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اب مدینہ کو مدینہ ہی کہا جائے گا اس کو یسرب کہنا ناجائز ہے گناہ ہے بلکہ ایک روایت میں یہاں تک کہا گیا کہ جو اسے اب یسرب کہے اسے چاہیے کہ وہ دس مرتبہ مدینہ مدینہ کا ہے گویا کہ اس کا کفارہ ہے اور علماء کرام نے اس کے بارے میں وضاحتیں فرمائی ہیں کہ اب مدینہ کو یسرب کہنا یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے تو مدینہ مدینہ ہے ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر آشک کی آنکھوں کا تارا مدینہ ہر آشک کی آنکھوں کا تارا مدینہ